لیلت القدر یا شب قدر اسلامی مہین میں رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں اکیسویں، تئیسویں، پچیسویں، ستائیسویں اور انتیسویں میں سے ایک رات ہے جس کے بارے میں قرآن کریم میں سورہ قدر کے نام سے ایک صورت بھی نازل ہوئی ہے اس رات میں عبارت کرنے کی بہت فضیلت اور تاقید آئی ہے قرآن مجید میں اس رات کی عبارت کو ہزار مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا ہے اس حساب سے اس رات کے عبارت تیراسی سال اور چار مہینے بنتی ہے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے ایک ہزار مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد کیا صحابہ کو رشک آیا تو اللہ نے اس کے بدلے میں یہ رات عطا فروائی بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی امتوں کی عمروں کو دیکھا کہ بہت زیادہ ہوئی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمت کی عمریں کم ہیں اگر وہ نیک عمال میں ان کی برابری کرنا چاہیں تو ناممکن ہے اس پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رنج ہوا تو اللہ نے اس کے بدلے یہ رات عطا فرمائی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس رات کی وجہ تصمیع کے ساتھ ساتھ ہم بتائیں گے کہ وہ کون سی نشانیاں ہیں جن کے ذریعے سے ہم جان سکتے ہیں کہ یہ شب قدر کی رات ہے اور شب قدر پہچاننے کی علامات اور نشانیوں کے بارے میں جو احادیث بتائی گئی ہیں اور جن احادیث کا تذکرہ کیا گیا ہے ہم ان احادیث کا بھی ذکر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ جان سکتے ہیں اور آپ کو معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ شب قدر کی نشانیاں ہیں اور آپ ان راتوں میں عبارت کر سکیں رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ مہینہ تمہارے پاس آ گیا ہے جس میں قدر کی رات ہے جو کہ ہزار مہینوں سے زیادہ خیر والی ہے جو اس سے محروم رہا وہ یقیناً ہر خیر سے محروم رہا اور قدر کی رات سے سوائے بدنصیب کے کوئی اور محروم نہیں ہوتا شب قدر ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے اور رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے قدر کی رات ایمان اور نیک نیتی کے ساتھ قیام کیا اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں امام النبی رحمت اللہ تعالی نے صحیح مسلم کی شرح میں اس حدیث کی تشریح میں لکھا کہ ایمان کے ساتھ کا معنی ہے کہ قیام کرنے والا اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اس قیام کی فضیلت حق ہے اور اتصاب کا معنی ہے کہ قیام کرنے والا قیام صرف اللہ تعالی کی خسنودی کے لیے کرے نہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کرے اور نہ ہی کسی اور مقصد کے لیے اب ذکر کرتے ہیں شب ایک قدر کی نشانیوں کا رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قدر کی رات نرمی والی متدل ہے نہ گرم نہ تھنڈی اس رات کے صبح سورج کی روشنی کمزور اور سرخی مائل ہوتی ہے زر بن حبیش سے روایت ہے کہ انہوں نے عبیب نکاب رضی اللہ تعالی انہوں کو سنا کہ جب انہیں کہا گیا کہ عبداللہ بن مسود کہتے ہیں جو پورا سال قیام کرے گا وہ قدر کی رات پالے گا تو عبیب نکاب رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا اللہ کی قسم جس کے ارابہ کوئی سچا معبود نہیں بے شک قدر کی رات رمضان میں ہے اور اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ وہ کونسی رات ہے جس رات میں قیام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا وہ ستائیسویں رات ہے اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے صبح میں جب سورج تلو ہوتا ہے تو وہ سفید ہوتا ہے اور اس کی کوئی شوا نہیں ہوتی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سی رات قدر کی رات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے یعنی آخری دس دن اور راتوں میں طلب کرو شب قدر نومی میں باقی رہے گی ساتمی میں باقی رہے گی اور پانچمی میں باقی رہے گی عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی انہوں کا کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں شب قدر کے بارے میں بتانے کے لیے تشریف پلائے مسلمانوں میں سے دو آدمیوں نے جگڑا کیا یعنی شب قدر کے معاملے میں جگڑا کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس لیے باہر آیا تھا کہ تم لوگوں کو شب قدر کے بارے میں بتاؤں لیکن فلان اور فلان نے جگڑا کیا تو شب قدر کو اٹھا لیا گیا اور امید ہے کہ اس کا اٹھا لیا جانا تمہارے لیے خیر ہوگا پس تم شب قدر کو نومی ساتویں اور پانچویں میں طلب کرو یعنی آخری عشرے کی ان راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب قدر ستائیسویں یا انتیسویں رات ہے بے شک اس رات میں فرشتے زمین پر کنکریوں سے بھی زیادہ تعداد میں آتے ہیں ستہتر درج ہیں معاویہ بن عبی صفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب قدر ستائیسویں رات ہے اوپر بیان کی گئی احادیث میں ہمیں شب قدر کے بارے میں مختلف اطلاعات ملتی ہیں جن کو اب ہم جامع کر دیتے ہیں شب قدر رمضان کی آخری دس راتوں میں ہے نمبر دو شب قدر انتیسویں ستائیسویں یا پچیسویں رات ہے شب قدر انتیسویں یا ستائیسویں رات ہے شب قدر ستائیسویں رات ہے اب یہ بات تو واضح طور پر معلوم ہو گئی کہ دو دو تقرار آئی ہیں وہ شب قدر کی ستائیسویں کی تقرار تین دفع آئی ہے یعنی تینوں احادیث میں چاروں احادیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ ستائیسویں رات ہے پھر انتیسویں کا بھی ذکر کیا گیا دو دفعہ اور پچیسویں کا بھی ذکر کیا گیا اور ایک حدیث جو واضح طور پر نشانی دے رہی ہے اس بات کی اس میں لکھا گیا اور کہا گیا کہ شب قدر رمضان کی آخری دس راتوں میں سے ہے یوں تو شب قدر کے بارے میں بہت سے اقوال منقول ہیں امام ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ تعالی نے فتح الباری میں علماء کے چھالیس اقوال نکل کیے ہیں لیکن جو بات سب سے زیادہ درست معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ستائیسویں کی رات ہی شب قدر ہے کیونکہ کئی حدیث میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ حدیث میں سراحت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب قدر کو واضح فرما دیا ہے اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو عمل بیان کیا گیا ہے وہ اس خیال کو زیادہ یقین اور پختگی دیتا ہے کہ شب قدر ستائیسویں کی رات ہے عوضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نے رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روزے رکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا مہینہ ہمارے ساتھ کوئی قیام نہیں فرمایا جب سات دن رہ گئے یعنی تیسویں رات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں رات کے تیسرے حصے تک نماز پڑھائی جب چھے دن رہ گئی یعنی چوبیسویں رات ہوئی تو انہوں نے کوئی نماز نہیں پڑھائی جب پانچ دن رہ گئی یعنی پچیسویں رات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آدھی رات تک نماز پڑھائی تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ اس رات کا قیام ہمارے لئے پورا کر دیں تو انہوں نے ارشاد فرمایا اگر کوئی امام کے ساتھ امام کے نماز پڑھنے تک نماز پڑھتا ہے تو اس کے لئے پوری رات کے قیام کا عجر لکھا جاتا ہے پھر جب چار دن رہ گئے یعنی چھبیسویں رات ہوئی تو انہوں نے کوئی نماز نہیں پڑھائی پھر جب تین دن رہ گئی یعنی ستائیسویں رات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان والوں اپنی بیگمات اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور ہمیں نماز پڑھائی یہاں تک کہ ہم یہ خوف ہونے لگا کہ ہم الفلاح حاصل نہ کر سکیں گے راوی کہتے ہیں کہ میں نے ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا الفلا کیا ہے تو انہوں نے کہا سہری کا کھانا اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہینے کے باقی دن ہمیں رات میں کوئی اور نماز نہیں پڑھائی اوپر بیان کی گئی حدیث سے ہمیں یہ وضاحت حاصل ہوتی ہے کہ شد قدر ستائیسویں کی رات ہے اس رات میں خاص طور پر اور دیگر راتوں میں عام طور پر ہمیں عبادت کیا اور کیسی ہونے چاہیے قیام اللہ علیہ وزیرت ادائی کا سنت طریقہ کیا ہونا چاہیے صحیح حدیث کی روشنی میں اس بات کو بھی ہم مختصرا بیان کر چکے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کی برکتوں میں سوافر حصہ اتا فرمائے اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق عبادت کی توفیق اتا فرمائے اور ایک سوال جو عمومی طور پر کیا جاتا ہے اس کا جواب بھی آپ کو دیتے جائیں کہ تقدیر کے لکھنے کا کیا مطلب ہے کہا یہ جاتا ہے کہ تقدیر لکھی جاتی ہے اس رات میں کچھ لوگ اس بات پر اتراز کرتے ہیں یاد رکھئے قدر کا مطلب کیا ہے اسے لیلت القدر بھی کہا گیا ہے اور لیلت المبارکہ بھی قدر کے معنی عزت و منزلت کے بھی ہیں اور تقدیر کے بھی یعنی تقدیر کے تخمینہ لگانا منصوبہ بندی کرنا تنظیم کرنا یا ساخت بنانے کے ہیں تو یہاں شب قدر سے مراد دونوں ہی مفہوم ہیں یعنی ایک تو یہ رات بہت مبارک قدر و منزلت والی رات ہے دوسرا یہ کہ یہ رات ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ کی جانب سے تمام معاملات کا حکمت کے ساتھ حکم دیا جاتا ہے ان کی منصوبہ بندی کی جاتی ہے ان کی تنظیم کی جاتی ہے اور تمام امور کے بارے میں اصولی فیصلہ کر دیا جاتا ہے یہ مفہوم اس سورہ کے نام قدر سے بھی واضح ہے جس کا مطلب ہی تقدیر یعنی منصوبہ اور تنظیم کے ہیں اس مفہوم کی وضاحت سورت الدخان کی آیت سے بھی ہو جاتی ہے جس میں لکھا ہے کہ اس میں ہر اہم کام کا فیصلہ حکمت سے کر دیا جاتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقدیر سے مراد منصوبہ بندی یا تنظیم کیوں لیا گیا ہے جبکہ ہماری مروجہ فکر میں تو تقدیر سے مراد وہ علم الہی ہے جو اس نے پہلے سے لکھ رکھا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن نے جب بھی تقدیر کا لفظ استعمال کیا ہے تو اسے منصوبہ بندی یا تنظیم کے طور پر ہی لیا ہے اس کے دلائل کی اگر بات کی جائے تو یہ آیات سن لیجئے وہی برامت کرنے والا ہے سبح کا اور اس نے راج سکون کی چیز بنائی اور سورج اور چاند اس نے ایک حساب سے رکھے یہ خداع عزیز و علیم کی تقدیر تنظیم ہے سورت الانعام کی یہ آیت نمبر چانوے ہے اور سورج اپنے ایک معین مدار میں کردش کرتا ہے یہ خداع عزیز و علیم کی تقدیر یعنی تنظیم ہے اور ہم نے ہر چیز ایک معین حساب کے ساتھ پیدا کی جہاں تک اس چیزوں کے تقدیر میں پہلے سے لکھی ہونے کا تعلق ہے تو یہ ایک الگ موضوع ہے جس پر کبھی بات میں بات کی جا سکتی ہے البتہ قرآن میں تقدیر سے مراد کسی کے لیے منصوبہ بندی کرنا اور اس کا معین حساب مقرر کرنا یا تنظیم کرنا ہے ان تمام الفاظ کو دیکھا جائے تو یہ منصوبہ بندی تنظیم تخمینی یا پیمانہ مقرر کرنے یا حساب معین کرنے کے معنی ہی میں آتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہم پر رحم فرمائے اور ہمیں شبقہ در عطا فرمائے